لہر میں روانی ہوتی ہے اور یہی روانی جب راگنی بن ساہت پریمیوں کے سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے تو پھر شبد نہیں بولتے وہ گنگناتے ہیں ترل اور سرل ہو کر منمستس کو جھنکرت کرتے ہیں اور گیت سنگیت کے لہر میں تیرتے ڈوبتے گوتے کھانے لگتے ہیں رنگ شلپ کی اور سے رویندر منچ کے منی تھییٹر میں آئے جیت چار فن چار کلاکار کارکرم میں یہی سب کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا اس میں لہر سمہوں کے ورشت کلاکاروں نے او نیناٹ کے پتھن سنگیتن سائری کے جری اپنے ویچاروں کے عویقتی دی لہر کے انیشیشن پر رنگ شلپ دوارہ یہ شامی لہر ہم پرتی ماہ سایوجت کرتے ہیں اور اس کا پرمکھ دیش یہی ہے کہ جیپور شہر کے جو پرانے رنگ کرمی ہیں پرانے سنگیتکار ہیں پرانے قوی شایر ان کو سب کو ایک منچ پر لانا ہے کیونکہ ان کا جو قائم کرنے کا جذبہ تھا وہ آج کی یوہا پیڑی کو معلوم ہونا چاہیے اسی لیے ہم نے اس میں چار سیگمنٹ رکھے ہیں چار فن اور چار فن کارکرم وہ سب اپنے اپنے پرانے جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا یہاں پر بیان کرتے ہیں اور لہر جو ایک بنی ہے سنسطح سمو جو بنا ہے ہر ماس ہر مہینے وہ کسی نہ کسی کے گھر پر ملتے ہیں لگ بگ پچیس تیس لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور کچھ سہیت کی باتیں کرتے ہیں کہانیوں کا واشن ہوتا ہے ناٹک کا واشن ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یوہا پیڑی کا مارک درشن کرنے کے لیے ایک بہتی شرشکت مادیم ہے اور ایسا کرنے سے لوگ نئے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اس سے پریڑنا بھی پرابت کر رہے ہیں اور وہ اس کاری کی سرانہ بھی کر رہے ہیں وہ پورے کارکرم کے دوران رہتے ہیں اور پرانے لوگوں میں بھی دوبارہ سے کام کرنے کا جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ میں سوچتا ہوں کہ اس کارکرم کی بڑی سفلتا ہے آج رویندر منچ کے منی اوڈٹوریوم میں رنگ شلپ اور لہر کے سنیوکت انیشیٹیو دورا ایک انہوٹھا کارکرم کیا گیا جس کے فارمیٹ میں ہم چار فن اور چار فنکار کے روپ میں چار فنوں کو چار الگلک کلاکاروں کے دورا پرسط کرتے ہیں جس میں پرانے رنگ کرمی جنہوں نے 35 سے 40 ورش تک تھیٹر کیا ہے وہ پرانے ناٹکوں کے اپنے سمواد اور اپنے سنسورن سناتے ہیں دوسری فارمیٹ میں ہم ایک کتھا گوئی کی پرتھا کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں ایک علاقہ آکے کہانی سناتے ہیں پھر ایک فارمیٹ ہے جس میں اندر رنگ سنگیت اس میں پرانے ناٹکوں کے گانے اور اس کی کمپوزیشن سنائی جاتی ہیں چوتھے فارمیٹ میں ہم شائری قویتہ غزل آدھی رکھتے ہیں یہ ہماری دوسری سندیا ہے اور رنگ شلپ اور لہر چاہتے ہیں کہ یہ ہر دو مہینے میں ہم اس طرح کا پروگرام کریں یہ بڑا انہوپ چارک ہوتا ہے جس میں آنے والے لوگوں سے درشکوں کے ساتھ سیدھا سمواد کیا جاتا ہے اس بلوڈن اف لال اتنا ہی لگاتار ہر اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے نیو جنڈیا موسیقی